موسیقی رحمت اللہ و برکاتہ عارف حاشمی ہے معلوم یہ کرتے ہیں کیا مکروخ وقت میں اس وقت کی نماز پڑھی جا سکتی ہے یا نہیں اول تو تین وقت مکروخ ہوتے ہیں اور ان میں دو وقتوں میں کوئی نماز ہوتی ہی نہیں ہے جو اس وقت میں آئے ایک دو پہر زوال کے قریب اور ایک سورج نکلنے کے وقت میں جو مکروخ وقت ہوتے ہیں اس میں ایسی کوئی نماز نہیں ہوتی جو اسی وقت میں پڑھی جا سکے اب رہا تیسرا وقت جو مغرب سے بیس منٹ پہلے ہوتا ہے یعنی سورج ڈوبنے کا وقت ہوتا ہے تو اس وقت مکرو میں اگر اس دن کی اثر نماز نہیں پڑھی تھی تو پڑھ سکتے ہیں لیکن یہ کہ ایسا شخص جو اثر کی نماز میں اتنی تاخیر کرے کہ وہ مقروخ وقت میں پڑھے تو وہ شخص گناہگار ہوگا اور حدیث پاک میں اسے منافق کی علامت بھی بتایا گیا ہے کہ منافق کی علامت میں سے ہے کہ وہ اثر کی نماز کو تاخیر کر کے وہ مغرب کے قریب پڑھتا ہے تو اسی لئے جو ہے اثر کی نماز وہ اثر کے وقت میں پڑھ لی جائے یعنی مکرو وقت سے پہلے اور باقی کے جو دو مکرو وقت ہیں ان میں بھی کوئی نماز پڑھنا یہ جائز نہیں ہے خواتین کا معاملہ زیادہ تر گھروں میں نماز کا اس طرح رہتا ہے کہ وہ اثر کی نماز کو مغرب کی نماز میں ملا کر پڑھتی ہیں تو ان کو اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ اثر کی نماز مغرب سے آدھے گھنٹے پہلے ہی پڑھ لیں اور کم سے کم نہیں تو پچیس منٹ پہلے ہی نماز اثر کی پڑھی جا چکی ہو اور اثر کی نماز مغرب سے دس منٹ پہلے پندرہ منٹ پہلے یا پانچ منٹ پہلے پڑھنا یہ مکرو وقت میں آتا ہے تو مکرو وقت جو مغرب کے ٹائم میں ہوتا ہے وہ مغرب کی آزان سے بیس منٹ پہلے کا وقت ہوتا ہے یعنی اگر چھے بجے آزان ہوگی تو پانچ بچ کے چالیس منٹ سے لے کر چھے بجے تک یعنی پانچ انسٹھ تک کا جو وقت ہوگا یہ مکرو وقت ہوگا ایسے میں اثر کی نماز پڑھنا سے نماز تو ادا ہو جائے گی لیکن ایسی عادت بنانے والے لوگ گناہگار ہوں گے تو اسی لیے بیس منٹ مغرب سے پہلے سے بھی پہلے نماز ادا کر لینی چاہیے یعنی اگر پانچ چالیس پہ وقت مکرو شروع ہوگا تو پانچ چالیس سے پہلے ہی پرنوار پرنوار بنایا